این اے پچھتر ڈسکا میں دوبارہ انتخابات یا نتیجہ جالی ہوگا الیکشن کمیشن کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گا نونلی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیئے انتخابی عمل کے ساتھ شرمناک فرات کیا گیا الیکشن کمیشن نے پہلی بار سچ بولا سمات کے دوران گلے میں جرسی لٹکانے پر علی ازد ملہی کو ڈانٹ پڑ گئے ہر جماعت شفاف الیکشن چاہتی ہے لیکن بسم اللہ کوئی نہیں کرتا انتخابی عمل سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ترمیم کیوں نہیں کی جا رہی سیاسی جماعتیں سینٹ الیکشن میں ایک رپ پریکٹس کو تسلیم کر رہی ہیں جو کچھ ویڈیو میں سامنے آیا کیا دوبارہ یہی کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کے اوپن بیلٹ کیس کی سماک کے دوران ریمارکس جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس یہ کہ بیرل پیپرز بزاتے خود ایک ثبوت ہے ڈسپلن نہیں رکھنا تو سیاسی جماعتیں بنانے کا کیا فائدہ بلاول بھٹو زرداری کی جاتی عمرہ میں بریم نواز سے ملاقات سینٹ الیکشن حکومت مخالف تحریک پر مشاورت بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے یوسف رزا گلانی کی سینٹ میں جیت سے ثابت ہوگا عوام اور پارلیمان پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں مزدان شوگر میلز ریفرس پہ حمزہ شہباز کے زمانتی مچل کے اعتصاب عدالت میں جمع آج رہائی متوقع مسلم دیگنون کی طرف سے پرتپاک استقبال کی تیاریاں مقمر اعتصاب عدالت کے باہر بھی مچھائیاں تقصی لاہار کی انصداد منشیات عدالت کا رانہ سناؤنلا کا سیلری اکاؤنٹ کھولنے کا حقوم داندی داندی ہے باہر ہاں جس سطح پر بھی ہو ناقابل قبول ہے ہم اس نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور جو بھی وہاں پر ذمہ دار ہیں وہاں پر ذمہ داری تسلیم کریں اور اس پر الیکشن کمیشن جو ہے واضح موقفی خیار کرے کہ وہاں دوبارہ انتخابات کرے جائیں مولانا فضل احوان نے دو حلقوں میں زمنی انتخابات کے ریزرڈ مسترد کر دیئے کہتے ہیں کہ رمجنسی اور ڈسکا میں دھاندلی قابل قبول نہیں سرکاری افسران دھاندلی میں ملاوث ہیں نتائج تبدیل کر کے نا اہل امیدبار کو جتمایا گیا الیکشن کمیشن کو آزدانہ طریقے سے فیصلہ دینا چاہیے اس کو سسٹینبل بنانے کے لیے دونوں سپیٹ متفق ہیں اور اس کے اوپر عمل پیراہ ہونے کا حیاتہ کیا ہے ان کی تفصیلات کچھ ایسے ہیں کہ دوزار تین کے بعد اگر اب تک ہم دیکھیں تو ٹوٹل سیز فائر وائلیشنز تقریباً ساڑھے تیرہ ہزار سے زیادہ ہیں اور اس دوران دوزار تین سے اب تک تین سو دس شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ سولہ سو زخمی ہوئے اس میں سے نائنٹی ٹو پرسنٹ سیز فائر وائلیشنز دوزار چودہ اور اکیس کے درمیان ہوئی ہیں ہم کی طرف بڑی پیش رفت پاکستان اور بھارت ایل ایسی پر سیز فائر پر متفق دونوں ممالک کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کا ہارٹ لائن پر رابطہ لائن اف کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ بنیادی معاملات اور خدشات حل کرنے پر اتفاق ڈی جی آئی ایس پی آئی میزی جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے دوہزار تین کے بعد سے اب تک تیرہ ہزار پانچ سو سے زائد خلاف ورزیاں کی گئی پاکستان کا دفاع مضبوط اور نقابل تسخیر ہے ملکی دفاع کے لیے پاک فضائیہ کی گرہ قدر ختمات ہیں صدر مملکہ ٹوکٹر عارف الوی کا شورکوٹ میں پاک فضائیہ کی تقریب سے خطاب تحریک انصاف کے لیے بڑی کامیابی سندھ ہائی کورٹ نے سیفولہ عبرو کو سنٹر الیکشن کے لیے احل قرار دے دیا الیکشن ٹرائیبرونل کا فیصلہ کل ادم قرار حلیم آدل شک کی سندھ حکومت پر علزامات کی بارش سندھ اسیملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بھائی اور کزن کے فارم ہاؤسز پر حملہ کیا گیا سیکیورٹی چھیننے کے بعد مجھ پر بھی حملہ ہوا جیل میں منصوبہ بندی سے سامپ چھوڑا گیا حلیم آدل شیخ کو حوالات میں نہیں کمرے میں رکھا گیا شہرت حاصل کرنے کے لیے حلیم آدل کچھ بھی کر سکتے ہیں وزیر تعلیم سندھ سائد غنی کی میڈیا سے گفتگو حکومت کا یکم مارس سے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان وفاقی وزیر شفقت محمود نے ٹویٹ کیا یکم مارس سے ہفتے میں پانچ دن کلاسز لگیں گی فیصلے کا اطلاع ملپر میں ہوگا لاپتہ افراد کی ادم بازیابی سندھائی کورٹ نے آئی جیس ان کو جھاڑ پلا دی ہر صورت لاپتہ افراد بازیاب کرانے کا حکم خیبر بختونخواہ کے حراستی مراکس سے بھی ریپورٹس کھلق ایئر سیال بھی دیگر ائر لائنس کے نقش قدم پر اسلامباد سے کراچی جانے والی پرواز وجہ بتائے بغیر منسوخ مسافروں کا احتجاج عملے سے تلخ کلامی پاکستان کا دفاع مضبوط اور نقابل تسخیر ہے ملکی دفاع کے لیے پاک فضائیہ کی گرہ قدر ختمات ہیں صدی مملکہ ڈاکٹر عارف الوی کا شور کوٹ میں پاک فضائیہ کی تقریب سے خطاب تحریک انصاف کے لیے بڑی کامیابی سندھائی کورٹ نے سیف اللہ عبرو کو سینٹر الیکشن کے لیے احل قرار دے دیا ہلیکشن ٹرائیبونل کا فیصلہ کل ادم قرار حلیم آدل شک کی سندھ حکومت پر الزامات کی بارش سندھ اسیملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بھائی اور کزن کے فارم ہاؤسز پر حملہ کیا گیا سیکیورٹی چھیننے کے بعد مجھ پر بھی حملہ ہوا جیل میں منصوبہ بندی سے سامپ چھوڑا گیا حلیم آدل شیخ کو حوالات میں نہیں کمرے میں رکھا گیا شہرت حاصل کرنے کے لیے حلیم آدل کچھ بھی کر سکتے ہیں وزیر تعلیم سندھ سائد غنی کی میڈیا سے گفتگو حکومت کا یکم مارس سے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان وفاقی وزیر شفقت محمود نے ٹویٹ کیا یکم مارس سے ہفتے میں پانچ دن کلاسز لگیں گی فیصلے کا اطلاع ملپر میں ہوگا لابتہ افراد کی ادم بازیابی سندھائی کورٹ نے آئی جس ان کو جھاڑ پلا دی ہر صورت لابتہ افراد بازیاب کرانے کا حکم خیبر بختون خواہ کے حراستی مراکس سے بھی ریپورٹس کھلا ایئر سیال بھی دیگر ائر لائنس کے نقش قدم پر اسلامباد سے کراچی جانے والی پرواز وجہ بتائے بغیر منسوخ مسافروں کا احتجاج عملے سے تلخ کلامی اور ٹینسٹار اور شویب ملک کی اہلیہ سانیہ مرزا کی بہن انہم مرزا پر بھی باری گرل کا جادو چل گیا سالگیرہ پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوٹ کر دی سانیہ مرزا بھی ویڈیو میں موجود موسیقی